تین مہینے کے اندر آپ کو ایل آر ایج کے اندر فرق نظر آئے گا ہم نے کئی مرتبہ اس کے ساتھ جو منع کیا لیکن یہ سمجھتے بھی نہیں جتنہ بھی اس کا یہ گن ہوتا ہے فضل ہوتا ہے یہ یہاں پہ آگے پینک دیتے ہیں ہم نے لوگوں سے بادا کیا تھا کہ ہم سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کریں گے خیر پختنخواہ میں سرکاری ہسپتالوں کی نظام کو بہتر بنانا حکومت کیلئے چلنج بن گیا ہے دنیا نیوز نے ایک سال قبل پہ شاہر کے سرکاری ہسپتالوں کے باہر استعمال شدہ انجیکشن ڈریپس اور دیگر آلات پینکے جانے کی نشاندہ ہی کی تھی جس پر محکمہ ماحولیات نے نوٹس لیتے ہوئے ہسپتالوں کو تین ہفتے کے اندر انسلنیلیٹر نصب کرنے کی ہدایت کی جس پر تحال امد لرامد نہیں کیا جا سکا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے سامنے استعمال شدہ سرنجو، ڈریپ بیک، ادویات کی بوتلوں اور دیگر آلات کا ڈیر آج بھی وہ خوبی دیکھا جا سکتا ہے اس ڈیر سے استعمال شدہ سرنجو چننے والوں میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جو انہیں بیچ کر اپنے خاندار کا پیٹ پال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ اپنے لئے کونسے مسئبتیں اور امراض جمع کر رہے ہیں انجکشن باہر ڈالتی ہے اور یہ جو جتنی کچھنا مار باہر ڈالتی ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہونے کے لئے آتے ہیں کہ یہاں پہ بیمار ہونے کے لئے آئیں آپ یہ جب لوگوں مریضوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پہ بیمار ہو جائیں گے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی انتجا میں نے اس وقت حال پر آنکھیں موند رکھی ہے آپ نے نشاندہی کی ہے تو اگر واقعی امرجنسی سے یا ادھر ہمارا گائنی وارڈ ہے یا جو بھی ہمارے وارڈ ہیں تو ادھر اگر کسی نے یہ اس طرح کی وہ حرکت کی ہے ہمارے سٹاف نے کہ انہوں نے وہ گن ہسپتال کے سامنے پھینکا ہے حالانکہ ہمارا ادھر سپیٹٹ جو ہے ایک سپیس جو ہے اس کے لئے وہ ایڈنٹیفائی ہوا ہے محکمہ صحت کے حکام بھی اس تشویش نقص وطحال کی صدباب میں ناکام نظر آ رہے ہیں یہ جو روڈ والی بات ہے یہ تو ابھی میں جا کر حل کرا لوں گا لیکن آپ ضرور اعتراض بھی کیجئے ساتھ ساتھ میں اب اچھائیاں بھی دیکھیں میں ایک بیلنس چیز ہونی چاہیے آپ باقی ہسپتالوں میں آپ دیکھیں ایل آر ایچ کو بھی دیکھیں چمسی کو بھی دیکھیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پیشاور سے روزانہ کی بنیاد پر پچاس سے ساٹھ کے لئے گران فضلہ سلکوں پر پہنکا جاتا ہے کمیرمین کامیر پراشر کی ساتھ میں صلات اللہ دنیا نیوز پیشاور